جانو ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم امید ہے کہ آپ سکھ خیریت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش نہ گئے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں تاکہ اس کو مزید بہتر تر بنایا جائے گاڑی جو کہ آج ہر شخص کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے تو اس کی بھی ایک ابتدا ہے جہاں سے اس کا سفر شروع ہوا اور آج بھی وہ سفر جاری ہے اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سفر جو ہی جاری رہے گا اس میں مزید تیزی اور بہتری آتی جائے گی تو چلیئے گاڑی کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور اپنا کاؤنڈاؤن شروع کرتے ہیں تو نمبر پانچ پر ہماری پہلی گاڑی ہے یہ انیس سو تیرہ میں بنائی گئی اور یہ گاڑی فورڈ موٹر کمپنی کی جانب سے بنائی گئی یہ گاڑی ڈبل انجن پر مشتمل تھی اور یہ اس وقت پہلی گاڑی تھی جو کوئلوں کی بھاپ سے چلنے والی گاڑیوں کے بعد پہلی ایک پیٹرل پہ چلنے والی گاڑی تیار کی گئی نمبر فورڈ ہمارے پاس نمبر فور پر جو گاڑی ہے یہ سن انیس سو میں بنائی گئی یہ گاڑی ہیڈن ویسچیٹ نے تیار کی اس کا موڈل حکومت پتانیہ کی جانب میں انیس سو چار میں پاس ہوا جبکہ یہ گاڑی انیس سو میں پیش کر دی گئی یہ ان نیاب گاڑیوں میں سے ایک گاڑی ہے جو اپنا لیدہ مقام و مرتبہ رکھتی ہے تو چلیں چلتے ہیں ہم اب اگلی گاڑی کی جانے اگلی گاڑی جو ہمارے پاس موجود ہے یہ گاڑی سن ٹارہ سو نبے میں حکومت کو موڈل کی طور پر پیش کی گئی تاکہ اسے چیک کر کے اس کا سیٹیفکیٹ دیا جائے اور مارکیٹ میں سے بیچنے کے لیے پیش کی جائے اسے دی ڈیون بوٹن جو ایک فرنچ انیونٹر ہے اس نے سینمنٹ کیا اور یہ سٹیم یعنی بھاپ سے چلنے والی گاڑی ہے تو چلیں ہم اب اپنی اگلی گاڑی کی جانب کرتے ہیں نمبر ٹھو یہ گاڑی تھرہ سو ٹھاسی میں تیار کی گیا اس گاڑی کو روبر نیویلے نے تیار کیا یہ گاڑی بھی سٹیم انجن سے چلائی جات تھی یہ گاڑی بھی ان چند نایاب ترین گاڑیوں میں سے ایک ہے جو شمار کی جاتی ہے دنیا میں کے اہم ترین ورسوں میں تو چلیں ہم آج کے سب سے نایاب گاڑی یعنی کے نمبر ون گاڑی کے طرف پڑھتے ہیں نمبر ون یہ گاڑی اٹھارہ سو ٹھاسی میں تیار کی گئی اور نمائش کے لیے پیش کی گئی یہ اپنے طور کی پہلی گاڑی تھی جسے حکومت برطانیہ کی جانب سے سیٹیفکیٹ دی گیا اور پہلی گاڑی تصور کی گئی اسے کارل بینس نے تیار کیا یہ ایک چرمن انوینٹر تھا اور اس میں بھی سٹیم یعنی بھاپ والا انجن استعمال کیا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ اس گاڑی کے لیے دو افراد چاہیے ہوتے تھے جو اس میں کوئلے ڈالتے ہیں جو آج سے کچھ سال پہلے بھاپ کے انجن جن ٹرینوں میں لگے ہوتے تھے ان میں بھی افراد کوئلے ڈالتے رہتے تھے تو یہ گاڑی بھی اسی طرح کی تھی جس میں کوئلے ڈالے جاتے تھے تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ سب دوستوں سے التماس ہے گئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے اور نئی اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دوبارہ وزٹ کرتے رہیں تمام دوستوں کو السلام علیکم